نہیں میرے پتر عزر صاحب اگر سبیل لگا دینا اگر لنگر پکا کے کھا لینا کھلا دینا حسینیت ہوتی تو پھر حسین کبھی کربلا نہ جاتے چھے ماہ نانا پاک کے مزار پر لنگر پکتے چھے ماہ بابا علی کے مزار پر لنگر پکتے عزر صاحب اسے بھی کوئی سونی جگہ ہے لنگر پکانے کے لیے نانا جان تھے نانا جان کے بلکل سامنے بلکل قریب امہ پاک تھی امہ پاک بلکل قریب بھائی حسن پاک تھے مکہ چلے جاتے وہاں نانی ختیجہ پاک کا مزار مبارک تھا نجر شریف آ جاتے وہاں بابا علی کا مزار تھا چھے ماہ ادھر گزارتے تین ماہ ادھر گزارتے ادھر لنگر پکتے لیکن کربلا میں آ کے بتا دیا اے امت ہمیشہ یاد رکھنا مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت ہے صرف سبیل لگا لینے صرف لنگر پکا لینے کا نام حسینیت ہے حسینیت نام زندہ یزید کو للکارنے کا ذری اور پاکستان کی علاقات بتاتے ہیں کہ اہتے بس پتر میں ادھر اتنے ہی کہوں گا میں اسے آگے نہیں جاؤں گا دل کے پھپو لے جا لٹھے سینے کے داکھ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرا اے پتر یاد رکھی ہو پاکستانی ہو جڑی یہ نوے زارتیاں آ رہے ہیں سن رستے جن دعانے راکھ لینے ہیں اسے کھانے راکھ لینے ہیں تیرا بھی گلمانہ نے پڑھنا ہے میرا بھی پڑھنا ہے ظالموں جیائی پاکستان نگر نایے یہ تے پیسانوں اسے ہی اس طرح کو لٹا بھائیں گا اس لئے پتر اللہ مجھے تفیق دے کہ میں آپ کو حسینیت سکھاؤں اور اللہ آپ کو تفیق دے کہ آپ حسینیت سیکھو ساڑھا پتر بڑا قصور ہے اسی پیسے بھی وال لائے نہیں لیکن دسیاہ ککھ بھی نہیں دن پانی سے آگے جانے ہی نہیں دیا حالا پانی بھی وہ پیاس بھی ہو جس کو انہوں نے خود اختیار کیا پتر کےڑا مانے جمعہ جڑا امام حسین پاک تھے پانی بند کرے کوئی جمعہ مانے کوئی نہیں جمعہ اگر میرے امام پاک کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو پتر پھر روک سکتا کوئی نہیں تھا اور پتر وہ ایڑی رگڑ دیتے کہیں نیچے سے کہیں فراد جاری ہو جانی تھی ساری میں تو کہتا ہوں پتر وہ دس ہزاریاں بیس ہزاریاں تیس ہزار جتنے ہزار تھے وہ ان کی اوقات کیا ہے میں کہتا ہوں اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر بس رہے تھے سارے بھولا لیے جاتے بھئی آج امام آلی مقام امام حسین پانی پین دینا اور امام حسین فرماتے ہیں آج تمہیں پانی پی کے دکھاؤں گا تو پھر بتا میں دیکھتا ہوں میرے امام کو روکتا کو نظر بلکہ پتر میرا ایمان میرا وجہ یہ کہتا ہے وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے جی پانی بند کر دیا ہے وہ نہر فراد وہ بھی منتیں کرتی ہوگی امام ان کی کیا اوقات یہاں لے رسول پہ پانی بند کرے ہو آپ کے تو جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے آپ کی تو چکی رک جاتی تو جبریل چکی چلانے آ جایا کرتے تھے آپ کو تو جولا رک جاتا تو جبریل کو اللہ جولا جولا نے بھیج دیا کرتے امام حسنو حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں فیورٹ ترین کھیلر اب شریف کا درجی کشتی لڑ رہے ہیں پاس نانا جان بیٹھے ہیں سیدہ کائنات اس وقت حاضر خدمت ہے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں لیکن دیکھ کیا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حسن پاک کو کشتی کے دعو بتا رہے ہیں حسن ایسے پکڑو حسن ایدھر سے پکڑو حسن ایسے کرو سیدہ کائنات منظر دیکھ رہی ہیں حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں اللہ کے رسول کو تو چاہیے تھا کہ امام حسین کو دعو بتاتے ان کا مدد کرتے ان کی معاونت کرتے لیکن دعو آپ حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں جو بڑے ہیں آخر سیدہ پاکرز کرتی ہیں بابا جان حسین چھوٹے ہیں آپ ان کو بتائیں حسن بڑے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں فرمایا میری شہزادی حسن کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حسین کو جبریل بتا رہے ہیں تو بتر فیرون اندہ پانی کو بند کر سکتے ہیں میں توجہ ہی نہیں کی بتر پانی کی یہ دیکھو نا حضرت جی ہم دوزار چوبیس کے کمزور ترین ایمان والے لوگ ہیں یہ ہم نے پچھلے کو تین چار سال جون جولائی کے روزے رکھے ہیں حضرت صاحب گرمی کے روزے میں سب سے اوکھا ترین وضو اثر کا وضو ہے تین وجہ کے وی منٹتے روزہ بند ہوئے ہیں اور پنج وجہ کے ترین منٹتے سردیزان ہونڈے ہیں کم از کم تیرہ گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے تیرہ گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے سب تو اوکھا وضو لیکن دو ہزار چوبیس کے کمزور ترین ایمان والے بھی اس امتیان میں پاس ہوتے ہیں کیا ہے کلی کے لیے تین وار موہ میں پانی لے کے جاتے ہیں لیکن وہ پانی نیچے جانے دیتے ہیں کیوں آج میری اللہ دی مرضی نہیں آج میری اللہ دی مرضی موچ راک کے تھلے جان دیں دے کیوں میری اللہ کی مرضی نہیں اور جو زیادہ تقوے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وضو کر کے بعد میں بھی تو تو کریں گے تاکہ تری بھی موہ میں نہ رہے تری بھی نیچے نہ جائے ہیں تو میں کہتا ہوں دوزار چوبیس تو موچ راک کے تھلے نہ جان دیں تو پھر میرے حسین دی شان کی ہوئے گی پھر تو کیا لوگوں کو سناتا ہے اور کیا لوگوں کو بتاتا ہے تو موچ راک کے تھلے نہیں جان دیں دے دوزار چوبی والا ہیں تو وہ حسین تھے اللہ کے رسول کے مبارک کندوں پہ انہوں نے سواریاں کی اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنے لواب دہن کی گھٹی دی جن کو گھٹی اللہ کے رسول اپنے تھوک مبارک کی دیں ان کو پیاس لگ سکتی ہے جن کو حضور اپنی زبان چسوائیں ان کو پیاس کمزور کر سکتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں نیل منتیں کرتا فراد منتیں کر نیر فراد امام اشارہ کر دو میں قدم چومنے آ جاتا ہوں اور ہر بار میرے امام آگے سے مسکرا کے فرماتے ہوں گے جے وہ میرے دکھ وچرا دی منسوکنوں چلے باوان تو موچ راکے اندر نہیں جانے دن دا تو امام حسین پاک کے لیے تو لوگوں کو کیسی کیسی باتیں سنا تیارا بتاؤ ان کے بارے میں بھی اور پھر حضرت جی سچ بول لیا تھا عرف کھڑی رومی ہیں کشمیر نے بول لیا انہ نے کیا کہا طاقت ہندے آزور نہ لیا پتر امام حسین کی طاقت کو یہ مولوی سلیمان کیا بیان کر سکتا ہے اس وقت میدانِ کربولا میں خاندانِ نبوت میں جو سب سے کم عمر تھے ٹھیک ہے جی وہ تھے امامِ علی اسکر رضی اللہ تعالی کچھ نے کہا کہ عمر مبارک چھے ماہ تھی کچھ نے کہا کہ ولادت ہی میدانِ کربولا میں ہوئی تھی چھے ماہ کے تھے یہاں دہری ولادت ہوئی پھر بھی سب سے کم عمر تصرف فضل طاقت قرامت میں امامِ علی لیکن حضرت صاحب لکھے آئے کہ وہ دن جو خاندانِ نبوت نے میدانِ کربولا میں گزارے امامِ علی اسکر کو کسی نے زمین پہ لٹایا یا کسی کی گود میں رہے یا کسی کی بازوں میں رہے زمین پہ لٹایا نہیں اور کیوں نہیں لٹایا اس لیے نہیں لٹایا کہ کہیں یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ زمین پہ ایڑی رگڑیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے کیونکہ تاکت نہیں بخانی عجی بخانہ کہ رابدی رضا تے راضی کہ میرے دہدر جی پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں تاکت ہن دیاں زورن اللہ میں پتر آپ سے پوچھتا ہوں اگر جنت سے جوڑے آسکتے ہیں تو پانی نہیں آسکتا اگر جنت سے جوڑے آسکتے ہیں تو پانی نہیں آسکتا تھا آسکتا تھا لیکن کی تاکت ہن دیاں زورن اللہ صرف پتر صرف پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بلندر مار دیے دورانے جی ادیس گرنو چکیا تو جا کے انہوں نے آکھیا جی سان لیجل او توبہ کار او توبہ کار او خدا کار او جو اپنے رب سے پانی نہیں مانگ رہا وہ جا کے جزیدیوں سے پانی مانگے او یار بہت کار کو تھوڑی ساری حضرت صاحب جو اپنے رب کو نہیں کہہ رہے میرے سونے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ولی اس طرح کی ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا ضرور کرتا ہے اسی مبارک خاندان میں چلتے 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 قصور میں ایک لٹا ہوا ہے ایک شیر بابا بلے شاہ کے نام سے جانتے ہیں بابے بلے شاہ کا کلم ورد میں آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندہ اے یہ بلے شاہ کا دعویٰ ہے بلے شاہ کہتا ہے او دا عشق ہلورے دیندہ اے جو میں کہنا یار کریندہ اے بلے شاہ کا دعویٰ ہے کہ میں جو کہوں میرا یار کرتا ہے ایک بار امام حسین صرف دل مبارک میں یہ خیال رکھ کے کہ ربہ پانی پیر اللہ کی قسم ہے اٹھا لیتے چیرہ آسماء کی طرف اللہ نے سارے دروازے کھول دینے تھی جو اللہ سے پانی نہیں مانگ رہا تو کیسی باتیں بچوں کو سناتا پھرتا ہے یدیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے یدیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے تجھے ذرا نہیں کوئی تیرے دل کو ہاتھ پڑا تو غیرت ہے امام پر کیا بات کرنے جا رہا ہے حضر صاحب یہ منگنا سی تھی اپنے اللہ کو لمنگ دے اپنے نانا جان کو پکارتے اپنی امام پاک کو روحانی طور پہ پکارتے اپنے بابا علی کو روحانی طور پہ پکارتے اپنے بھائی حسن مجتبہ کو روحانی طور پہ پکارتے لیکن اپنے دین دونی دے سہیں پتر بڑی شان بچیا میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں ان کو بیان کروں جا کے میں جب لاہور پڑتا تھا نا حضر صاحب تو میرے استاد تھے میں ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے جائے کرتا تھا ان کی نا پریس تھی تب یہ کمپیوٹر والا معاملہ نہیں ہوتا تھا دوزار دو کی بات ہے آئے تو کم اپیش بائی سال پہلے دیڑھ سال جی مجھے ہو گیا ان کے پاس جاتے نا اور ڈیڑھ سال میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت بے اولاد ہے میں نے اتنا راضی بار عذابندہ کبھی نہیں دیکھا ڈیڑھ سال کا سات لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت بے اولاد ہے حضور گوثے پاک کے بڑے عاشق تھے اس لئے اپنی گلی کا نام انہوں نے رکھ لیا تھا کچھا ہے گوثیہ ٹھیک ہے تاکہ جب بھی نام میرے سامنے کو لے میرے گوثے پاک کا لے بڑی کی آرمی بڑے شوق سے دلاتے بیسے آرمی نہیں آرمی نہیں لیکن وڈی آرمی وڈی اندھی سی وڈی آرمی سی اسی آپ پہ پریس چوکو کے نا بڑی سونی معفل ہوئی حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی نا ان کی دوست کی دعوت پہ معفل میں آ گئے حضرت ٹھیک ہے جی معفل کی پہلی نشست ختم ہو گئی دوسری شروع ہوئی حضرت اب دوسری بھی ختم ہونے والی تھی اب دعا کی باری آئی دعا کے لیے ظاہر ہے پیر صاحب کوئی کہنا تھا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو قادری صاحب کے دوست اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں پیر صاحب قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ اولاد کی دولت سے محروم مجھے اس دن پہلے دن پتا چلا اور وہ بھی ان سے نہیں کسی کی زبان سے میں نے اتنا راضی بارہ صاحب بندہ دیکھا نہیں ہے ہم نے تو ذرا سمجھانا کہ جڑی زبان ہے نہ موچ اے گلے شکرہ گرل نہیں ہے ہر وقت روتے ہیں گرمی آئی ہے پھر رو حالا پتر جولائی بھی گرمی اگست بھی گرمی استمبر بھی گرمی 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 کی تھی ہیں جانا تھے کوئی نہیں لخائی آپ نے نامائے مال جننے کے گلے لخوا سکنا ہے پتر گرمی یہ چپ کر راب دے رنگ ویخ بھاجی تک غزوری تنین آئی ہے کہ غزور لاکہ آگے آگے اللہ نے کیا نہیں جانا تھے نے کیا نہیں میں چلی ہوں اللہ تھی مرضی نہ آئی ہے بندے کا کام ہے رب کی رضاب چیلو ایک دو باری موچو نکل گیا بھائی بڑی گرمی باقی چوک کرو در راگو ایک ہو دے جانا لیکن حضر صاحب میں نے انہی جو پتا کیسی راضی کیڑے آل چاہ اے گرمی ہے نا بڑھا ٹپنڈے دیں ہوں اسی سردی آنے ہیدھا ٹپنے ہیدھا یہاں دنے کو سردی آنے کو خوش ہو جاگے نہیں سردی ہی گو پوڑی سردی ہے اچھا دسمبر آجے گا تونتا بتا ہے بدل کے انہیں موسم ڈیسٹر ب ہو گئے ساڑے بڑے امادنا دی بجانے دسمبر آجے گا ہر بندہ شروع ہو جاگا یار سردی دسمبر تو تونتی نی بہینڈ گئی اچھا تونتا پہ آجے گئے پھر رونگے خوشی ٹھانڈی نہیں آنڈی ٹھانڈ آئے گی تو بھیر رونگے ساری بھارش ہی نہیں پیانڈ گئی پھر رونگے بھارش آئے گی تو بھیر رونگے میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس حال پہ راضی ہیں اللہ آپ اتر یاد رکھی ہو حدیث پاک دمفعوں میں بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں کسی نے ایمی نہیں کہا تھا پہلے تو لو پھر بول لیکن ان کی یہ صرف بول لو بول لو وہ لکھا ہے کہ بزرگ تھے تو بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی بہت زبان فسل گئی ہے دھر اتنا ہی نکل گیا موں سے وہ یہ اکڑے دے لے دی بارش ایک اللہ نے فرشتہ تھے بھائی ایک اللہ نے کیونکہ اتراز کیا گیا تھا اس لئے اس فرشتے نے لکھا جب بزرگوں کا انتقال ہوا نہ کسی کو خواب میں ملے جس کو خواب میں ملے اس نے پوچھا بھائی کی بنی اللہ پاک نے میرے پیرہ نو کی کی دیتا انہوں نے کیا دیتا دوتا چڑھو کو سارے مریض رال مل کے کوئی محفل کروا ہو دعا کرو منہ مافی ہو جائے انہوں نے کہا حضرت تسیہ ہے کہہ رہے فرمایا فرما میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش آ گئی زبان سے بس اتنے ہی نکل گیا بھائی ایک اڑے دے لے دی بارش فرمایا بھاللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دس آئی ویلا گڑا ہے بندے حضرت دس مہنوں کے بارش دس آئی ویلا گڑا ہے اس لیے حضرت جی بڑا تیان رکھی ہو بعد پھر وہی ہے حضرت جی ساڑھا کامسی تربیت کرنا اسی ہو کی تھی حضرت جی چور رستے دسے نے تو رستاوی ٹھیک ہو ہی نہیں حضرت جی چور رستے دسے نے رستاوی ٹھیک ہو حضرت صاحب حضرت مولا میرے مرشد بھولا علی پاک نماز لی کھلوں دے در رنگ مبارک پیلا ہو جاندہ اسے نے عرض کی تھی مولا ہے فرمانتے ویہدہ نے کڑے وڈے دربار چاہ حضرت دا ویلا آگیا کڑے وڈے دربار چاہ اسی پتر نے بچیاں علی پاک دسے ہی نہیں ہے اللہ دی قسم میں ڈنڈی نہ ماری اندھی سارے بچے نمازی ہونے سا نظر کتر میں کہا کیوں تھا انہوں سوال کر لگا ادب چرئیو یہ کتراز ہوئے کر سکتے میں جواب دیکھے جاؤں گا حضرت علی پاک دی بلادت پیدائش کے تھے خانہ کا با اللہ دے کارچ مسجد وڈی مسجد ساری مسجدان دی سردار مسجد ساری مسجدان دی ماں مسجد ساریاں مسجدان تو شانہ والی مسجد جس مسجد سارے مو کر کے اسی نماز پڑھنے ہیں حضرت علی پاک دی پیدائش کے تھے وے مسجد اللہ دے کارچ تو شادت کے تھے وے شادت کے تھے وے ہاں علی پاک آئے وی اللہ دے کارچ علی پاک گئے وی حضرت میرے علی پاک فجر دی نماز لی کھڑھو تین اور قربان جاناں میرے علی پاک دی نماز ایسی محویت مبارک پنڈلیچ یا تیر یا نیزہ لگ گیا سون کرنا لی پتر دوائی کوئی بھی نہیں آئی کہ سون کر کے اللہ تکڑ لئی ہے جو چھیڑن تے تکلیف ہوئے پتر ظاہر بشری تقاضے نے پتر جسم دے چھیڑن تے حضرت علی پاک نے فرمایا جدو میں نماز چکھلو مانگتے قڑ لئی ہوں حضرت علی پاک نماز چکھلو تے اللہ دے خوف نال اللہ دی محبج جسم مبارک نرم پہ گیا انہیں نے کچھ لیا حضرت علی پاک انہوں پتہ ہی نہیں نماز ختم کر کے پوچھیا کچھ لیا انہوں نے کہا حضرت کی دون دا فرمایا میں انہوں تے پتہ کوئی نہیں لگ گیا میرے علی پاک اسی ڈنڈی ماری ہے سارے سب پتر دیکھوڑا کالے کپڑے انہیں نے دسلی دے پیار چھپائے لیکن کالے کپڑے دسے نماز دسی انہوں نے دسیا پتر علی نو اینہ پیار مسجد نال علی آئے مسجد چھے علی گئے پتر میں تہاں دسیاں پتر اسی تے تسی پائے نہیں تے جی کدھی ہے انہوں مسجد تے نماز بھی دسی ہوں دی تسی نمازی ہوں دی اے میرا کو سہول ہے پترہ علی پاک آئے بھی علی پاک گئے بھی تے پھر پتر ہے تو پتہ لگا جڑا علی والا ہوئے گا مسجد والا بھی جڑا مسجد والا نہیں ہوئے گا علی والا ہاں پتہ ہے ہو نہیں سکتا پتہ یہ کو گھل ہے میں کیا ہے پیار نہ لوٹ کے پوچھو میں جب آپ دیا گا پتر اے نا پیار پتر مسجد تو میں کدھی مسجد دموں نہیں وے کیا تے اتفاڑ کھلار دنے ہیں میں علی والا ہوں تو کی توں علی والا پتہ ہے تو سڑک علا کہہ ہے تو گرونڈ علا کہہ ہے تو گلی علا کہہ اپنے آپ تو علی والا کس طرح ہوگے جڑا علی والا ہوئے گا مسجد والا حضرت علی پاک فجر پڑھا رہے ہیں میرے علی پاک من کنت مولا ہوا فہاد علی شان انی اسی سارے جنت دیاں دعامہ کرنے ہیں لیکن میرے سونے محبوب نے فرمایا ہے میرے علی رب نے انی شان دیتی ہے جنت تیرا انتظار کرنے یا 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 مشتاہ کے جنت حضرت علی پاک دی جنت حضرت علی پاک دی مشتاہ کے اسی دعامہ کرنے ہیں یا اللہ لیکن جنت حضرت علی دی مشتاہ کے عبد الرحمن ابن ملجم سی نا وہ دل چھ حضرت علی پاک دیننا کو بغس سی اس کمینے انسان دے کہ انہیں اپنے خنجر لوں کئی بار گرم کر کے نا اگر چھتھنڈا کی تا سی اگر حضرت علی پاک دی شہادت سر بنا نہ ہوئے تو پھر زیر دی وجنال شہادت ہوئے حضرت علی پاک نماز پڑھا رہے ہیں پہلے ہی اٹھے اور انہیں حضرت علی پاک دے سر مبارک تیوار کیتا اور لکھے اب اتر وار اینک سخت سی کہ ادا خنجر حضرت علی پاک دے سر مبارک کٹدہ کٹدہ کان پٹی تک آیا حضرت جی کان پٹی تک حضرت اڈاکاری وار سی ادا لیکن کی پڑھا دیا نماز پڑھا دیا کتھے نماز کتھے نماز تڑھا نہیں کچھے امام میں حسین امفتر پھر اونا دے سزادے سان کربلا چھوی کوئی نماز گئی اور پتر تڑھا دی پکھے لوا ہے تڑھا دی پتر تڑھا دی کلین پوا ہے اور بودو کرنی ٹھنڈا حضرت صاحب کوئی میرے حسین پاک جوی نماز پڑھے لیکن وہ پڑھ سکنا ہوئی نماز ادھر پتر حضرت علی اکبر دا جسم مبارک پہ آیا ادھر پائی حسندی آخری نشانی امام قاسم دا جسم مبارک پہ آیا ایک پاسے پائی حضرت عباس علم دار دا جسم مبارک پہ آیا ایک پاسے حضرت جی سب تو چھوٹے شہزادے امام علی اسگر دا جسم مبارک پہ آیا اور حضرت علی پاک حضرت امام حسین انا سارے ہیں جو کھلو کہ تو نماز پڑھنڈا ہی نہیں شادت حضرت جی سجدے بچ جاندیاں جواننا میں سبق دے گئے حسین سجدے والا ہے حسین سجدے والا ہے حسین سبق دے گئے پتر سجدے جسے ہر کٹوائے حضرت امت میں دس گئے کہ پتروں قربانی میں سجدے لے دیتی جائے سجدہ بچا کے رکھیو مار جائیو لیکن سجدہ جائے اسی لیے تو میں کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ تو صحیح سارا کچھ ہے سجدہ کتے میں سجدہ سارا کچھ ہے قرآن کتے میں پتر تانو بچی مسوال کرنا کوئی نصیب جاگ پہن راتی امام حسین امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا دی جارت ہو جائے امام پاک خواب کی فرمان وہ اس ہرڈینل پہ آردہ دعویٰ کرنا لیا وہ قرآن جڑا سی نیزے تے پڑے آسی کھولتے سانو ذرا اتنو بے کے سورہ تاہا ہی سونا چھٹ سانو سورہ تے میں نو پتا ہے حضر جی امدہ جواب سنان دی گالتے بات چھے میں اتھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سوچی بیجنیں میں امام صاحب انہوں کیوں ہی حرز کرنا امام صاحب تُوی سنان دی ہیں اگر نہ کر دے منہ انہوں تے ہیں ناویں نہیں پتا سورہ تاہا ہے کڑے سبارچ یہ امد کا حال ہے کسور تاڑاوی تے کسور برباد گلستہ کرنے کو بس ایک کی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھے ہیں انجام میں گلستہ کیا ہوگا حضر جی حضر صاحب ابو ذرک